تیرے ارس اے ہن کہ دیکھ میرے سامنے کتنیاں شکتیاں ہاں چوڑ کے کھڑیاں ہن پھر بھی میں راب دا شکر کر رہا ہاں راب تیرا شکر ہے کہ میرے پاوے میں جیل وچ بیٹھا ہوا کہ راب جی تسی جیل وچ بیٹھے بیٹھے میرے سامنے کتنیاں شکتیاں میری سیوا لے کھڑیاں ہن راب تیرا شکر ہے شکر کہندے تنواد کرنا راب کوئی کسے نو داد دے دوے پائی اسیو دا تنواد جرور کریے بندہ کوئی کسے نو چیزے پڑا دوے نا تھی کہنے ہیں تھینکس بندے نو خوش کرنے دا تنواد سارے کر دیاں سی راب دا کردی نکیتا ایک ایک ساں ارباں کھرباں دا سانو روج ہر ویلے ملی جا رہے ایک حال سا جیو اسی راب دا شکر نہیں کردی سانو کتنیاں دا تا ملیاں ہوئی ہیں ہن جو دا ت ملی ہے اے دودھ راب دا میں تا شکر کر رہے ہیں ہن کہ اتنیاں دا تا ہندے ساندے بھی میں دی گلت ورتوں نہیں کر رہے ہیں راب دے پانے بھی جرہ رہے ہیں اے نو کہہ دے صبر صبر کر بھائی بندے ہیں تیرے کول بہت کچھ ہے پر اے نو جڑی شکتیاں دی ورتوں گلت نہ کری ایک کہہ دیا ہن کہ حکم کرو اور رنگ زیب دا تیش نیش کر دیے دلی لہور دی اٹنل اٹ کڑکا دیے اے دا راج پلٹا دیے پر میں کہہ نہیں پائی اے راب دا شکر ہے تے صبر ہے دودھ کہنے کا واہ آج پتا لگیا کی صبر ہے کی شکر ہے اٹھ کے چلا گیا جب روم دیش پہنچے نا انہیں نندہ کیتی اور رنگ زیب دی اتنا وڈا ما پرش خدا دا روح خدا ہی کہہ لو خالصہ جیو تے انہوں جیل بھی ڈکیاں ہویا رنگ زیب نے تے اے راج دا انت ہونڈ والا ہے اے ہر لوک دی جبانتے ہر بندے دی جبانتے اے ہی ورڈنگ ہے خالصہ جیو پھر بھی اس دوشت نے خالصہ شرمت فقیر نو مروا کے چھڑ دیا تے ہونڈ کنہ کنہ نو مروا رہا ہے پر کئی راودے پیارے چنگے بھی ہن انہ چنگیاں نو بھی مروان دی کوشش کر رہا ہے پر جنو پرماتنا بچالوے جس دا صاحب ڈاٹا ہوئے جس نو ماز نہ ساکے کوئے کنہ نو مرواوے گا کہ کیڑے بچنگے آؤ اس کا تھانو سربن کر لئی سارے گرو کے پیارے اپنی سرتی برتی کاغر کرئے اتے شردہ ستکال نال اچارن کرو جی ستنا دیوہے گرو سائیب جی ستنام سرباہے گرو سائیب جی دوہرا اس پرکار نو رنگے نے ہاتے پیتا اور پرات اس طرح اس ارنگ ریو نے اپنے پتا شاہ جہاں اپنے تنہ پرابانو مروا کے اے آپ بادشاہ بن گیا ہے دوشٹ پاپ کرما مہا بولو کندکھ داتے ایسا اے دوشٹ پاپی پیڑے کرم کرنوالا آپ کا پیڑے کم کردہ ہے کہ کئیاں نو دکھ دے رہا ہے جو پہی شرہ بیچ سب جدت چلاو پھر چاہنگا اے ہی ہے اے اے رنگ زیر کہ سارے شرہ بچ رہن پر شرہ اے جی کٹڑ پنتی خالتا جی کٹڑ پنتی بچ اے آپ کا رہنگا ہے کہ چاہنگا ہے ساری دنیا سارا ہندوستان اے شرہ انسار سرکن کے گن میں کہ خالصہ جی یہ سارے ہی وعد کرنوالے ہاں جت سے اے رنگ زیر آب چگڑا کرنوالا کہ اے دے کاجی ملانے بھی چگڑا پانوالے ہاں ہٹ کرتا جد میں جو مانے ایسا ہتھی اے رنگ زیر بہت زیادہ جدی ہے جنوں مائنے عربی جانے جنہاں نے کھالصہ جی اے کاجی ملانے ہاں جنہاں نے کھالصہ جی اربی بچ بہت کچھ پڑیا ہویا ہے جنہاں عربی سے بہت زیادہ بدوان ہاں سارے مائنے جان دے ہاں بیچ فارسی نپن سجانے جنہاں عربی اے فارسی بھی جڑے جڑے اے کاجی ملانے بلکل نپن ہاں ناں بدوان ہاں اسرا کے بو نکٹ ملانے جنہاں ملانے اس نے اپنے کول رکھے ہوئے ہاں ناں آدر درب دے بو تیرا جنہاں اے کھلنا تام دیندہ ہے جنہاں کھلا ستکار کردہ ہے تو انہوں کھلی چھٹی ہے پھائی جو مرضی کرو پر کرنا او جڑا شرع دے بچ ہوئے دن کی سنگت کرت کا نیرہ کھلنا کٹڑ پانتھیاں دی اے بھی سنگت آو رنگ زے بھی کردہ ہے پرمیشور پرابت مد اندیر کٹڑ پانتھ ایک رستہ ہوئے گا پر پہنچ مارک نہیں ہے کٹڑ پانتھ ایک رستہ ہوئے گا رستے بڑے ہن پر پہنچ مارک تک اے بڑے اوکھے پہنچ دے اور رنگ زیب آب کا کٹڑ پانتھی اندر ایرخہ دویش کی میں پہنچنگے اور رکاوٹ ہے ایک رکاوٹ ہے کٹڑ پانتھ خالصہ جیو نام پانتھ دا رستہ تے ہے کٹڑ کی میں پہنچنگے منجل تک نہیں پہنچ سکتے جیوے اے کاجی ملانے او میں دا اور رنگ زیب اے آب تا انہان بالکل ہی گاڈے شرافات سنگ بندے اے آدیاں بیڑیاں اے نا پہیاں ہوئیاں اے کم کرو اے نہ کرو اے کرو اے نہ کرو راپ دے جیوے فقیر ہن سانت مہاتمہ او کہلے جیوے مرجہ پلو اللہ نو پائی جیوے مرجی رام کہلو وائے ضرور کہلو جیوے مرجی کہلو پر جیوے کٹڑ پانتھی بھی اے کرنا چاہید ہے اے نہیں کرنا چاہید ہے اے کرو اے نہ کرو اے بلکل اے نہ دے پیر اے نہ دے مان گڈے ہوئے ہن شراوچ اندن سات اند مل جاسے اے لڑے انے آب ہن اے ملانے اے اومیدہ اورنگ زیب انہ بن گیا ہے خالصہ جیو انے انال مل کے اورنگ زیبی انہ بن گیا ہے کٹڑ پانتھی انال مل کے اے بھی کٹڑ پانتھی بن گیا ہے جان روپ کو ہوئے نہ کیسے دیکھتا آتم گیان ہے روحانی گیان کی میں بنے گا آتم گیان نہیں گیان دا روپ کی میں بنے گا رنگ زیب جات تک کٹڑ پانتھ ہے اُنو تک نہیں بن سکدا تک تھا شرا سب اندھے کرے دیکھتا گیان مارک اے نویج ہے ہی نہیں روحانی رس ہے ہی نہیں آتم رس کوئی بھی نہیں نویج خالصہ جیو دوجہ اے شراویج بننے ہو ہن انہیں ہن بالکل ہی مگ خدا اے کیوں درشتی پرے کبھی جی بھیان کر دے ایسے انہیں انہوں رسٹا کی میں دکھے دا ترمات مادا اکھو سپنا سری والی راب دے رسٹے وال سن لئی سارے جڑے مندے خیال کھالی کرنے پہن دے ہن اے چنگا ہے برا ہے نہیں سارے چنگی ہن مت کہنا بھی سی وقت وقت ترم بکھرے ہن پوچھے دا سارے ایک پتا ایک اس کے ہم بارک تو میرا گرہائی اے وستہ آجان دی پر جڑے جڑے شرع دے مارک دے اٹکے ہوئے ہیں اٹک ہے ایک جت سے اٹک ہے اوٹھے منجل نہیں پرافت ہوئی ہے نانو اور راب دا رسٹہ ہے کھال سا جیو نیڑے بھی ہے دور بھی ہے پریم دے لئی اے رسٹہ بلکل نیڑے ہے شرع لئی اے منجل اپہنچ ہے اور پہنچ جس تک نہیں پہنچ سکتے اس کر کے ایسا شرع دا مارگ جس تے چل رہے ہم اٹھے راب دی پرابطی نہیں ہونی ردے نورنگے کین بیچارے اسے طرح رنگ جیو اے نا کاجی ملانے نا روز گلہ بات کردہ ہے بیچارہ کردہ ہے کہ ایک دن اے نے اپنے منج اے بیچار کیتی ہے بیشیا برند بجار مجھار تو میرے اس علاقے وچ بہت زیادہ بیشواوا ہاں سب حرام کر بیش بیتاویں تو اے بیشواواں اپنا سریر بیش کے حرام دا پیسہ کھان دیا ہاں شرع بیچ اے نیند رشتاویں کہ اے بھی بھی لکھیا ہویا کہ جڑا کوئی حرام دا پیسہ کھاوے انہو شرع اور تے حامیلی پر دی کہ اے کا حرام دا پیسہ کھان دیا ہاں کہ میری شرع بیچ بھی نہیں لکھیا ہویا کہ نہ ہی اے شرع امسار تر دیا ہاں سگری کر کے حکم حکاری کہ اس اورنگ جیب نے ساریاں بیشواوا نو حکم کر کے اپنے کول بلا لیا ہے کہ اے اوکار اپنی دے اتیا دے کہ لگا اے پاہی بیشوا ہو جاتا اپنی اس کار جڑی تو اڈا کار جہ ہے بیشوا پونی دا اے نو چھڑ دو نائیں تا دو جت میں دکھ پاو یہی تا تسی سارے ہی نرکان وچ سارے دکھی ہووگے او تھے نرکان یاد بھی سڑوگے جے سکھ چاونے ہوں کہ اے کام نو چھڑ دو سن کر بیشے بہت پکاری رنگ جیب دی اے گل سن کے بیشوا نے بہت پکار کیتی بھی نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اے قدیمی کار ہماری کہتا ساڑھا قدیمی کا میں ساڑھا پشتینی کا میں ساڑھے وڈے وڈے رے اے ہی کار کر دے آئے ہاں انہوں نام کو روکن تین اس وعدے تو پہلا سانو کسے بادشاہ نے نہیں روکیا کرت رہی نجکار تنین کہ افیتہ روز ہی اپنی اے ہی کار جڑی کم کر دے آئے ہاں نو رنگے سن کھن سے ہو نیپ آئی کہ اے گل سن کے رنگ جی بڑا کھن سے آ بڑا ہو جے منگ سڑے و آیا کہ انہوں انا دی اے گل چنگی نہ لگی نوکہ پر گن بول چڑھائی کہ اے میں بہانہ کی لبیا چلو تو انہوں شہر کرائیے ندی دی کہ ساریاں ویشواوا انہوں اکٹھیاں کر کے جتنیاں کسے نوکہ پر آسکریا سن سب نو کستی سے چڑھا کے انہوں نے جمنا کے پرواہ میں جائے جمنا دا تیج پرواہ ہے نا کہ سب نو چک کے تھلے گی رہا ہے ندی تو خالصہ جی کسی تھلے گی رہا کہ سب پانی دوبن لگیاں گہ گہ سگری دئی دوبائے سب نو پکڑ پکڑ کے چک چک کے پانی بچ گیر دے رہے سب نو اتھے ڈبایا ہے ہاہاکار پوری میں ہوا یہ بھی شہر بچ ہاہاکار مات گئی بھی ایک ہی ہو گیا اور رمزیو اتنا تکڑ پن تھی جنہیں اپنی شرع کر کے انہا ویشوا نو ہے تا جیوین اپنا پیٹ کیوے پر دیا انہا تندہ ہے نادہ دوزہ راب نے جو لکھیا ہے اسے طرح کر دیا ہاں اس کر کے رنگ زید بہت کٹڑ بنتی ہے انہا نے انہا ویشوا نو بھی مروایا ہے اے دورمت کل کو جس کھوا اے دورمت پیڑی مت والا ہے اے نے اپنی کل دا جس بھی ختم کر دیتا ہے کرا ماں تو کچھ سو ایک پیر جیال سج اوٹھے ہی اے پیر ہے جیزی این بندہ ہے اور رنگ زید بہت بجدہ کرا ماں تیئے پیر دلی بھی چیرندہ ہے اسے ٹگ گئی بیشین پیر دریاں بیشوا ماں بچ گئی ہیں سنہ اے پتھیاں ہو کے پیر ٹولا بن کے ساریاں ہی اس پیر کو لپنچیاں ہانا گرتا آپنی سکل سنائی تو کہن لگی اے سائی پیر جی اے مہاتمہ جی سادھی بنتی سنے اے نورنگ آبادی دکھدائی اے جڑا تو آڈا شگرد ہے تو آڈا چیلہ ہے اور رنگ زید اے بہت بیباد کرنوالا ہے بہت چکڑالو ہے یہ سب نو جھک دینوالا ہے اس تیر اچھا کرو ہماری کہ سائی پیر جی مہاتمہ جی کرپا کرو سادھی رکھشا کرو اس ارنگ جیب تو بنت پیر کے کرنا آئی کہ اے نا ویشوا دی اے بنتی سن کے پیر دے مانویج بہت کرپا پری دہتی آئی اندر دیا پاونا آئی ہے اے دے گاون میں دی ایک خیال بنائی اے پیر کہنے لگا اس طرح کرو پھر تسی اے میرا گیت لیا جاؤ انہیں گیت بنایا کہ روحانی جڑے پیر ہندے ہن کرا ماتی پیر انہوں کو اپنی کلا ہندی ہے کہ انہیں اپنی کلا نال ایک گیت بنایا کہ کچھ پہنگتیاں دیتیاں میں تسی اے رجاب کری جاؤ جاؤ جائے درگ پچھوارے اسے رنگ زیو دا کلا ہے کلے دے پچھلے پاسے تسی جا کے اس گیت نوں گائی جانا سننا رنگا تم کو نہیں مارے کہ جو رنگ زیو اے گیت سنیں گا یہ سن کے توانو نہیں مارے گا آگے اپائے سیکھ کر آئی کہ اوہ ساریاں بیشماں اے سکھیاں لے کہ اس پیر تو پیر دی آگیاں پرابط کر کے اسے تھاں تے آگیاں یہ کی تن سن نوں رنگے تاناں جس کے پیلے کا پچھوارا ہے پچھلا پاسا ہے اوہ سے آکے بیٹھ گیاں کہ بیٹھ کے اوہی گیت گان لگیاں جڑا گیت اوہ پیر تو لے کے آئیاں سن جب اوہ گیت گان لگیاں اس گیتی تونینو ارنگ زیب نے سنیاں کہاں جائے اوچے کرگان کہ اوچے اواز نال اے اپنے ولوں گیت گا رہیاں ہاں پیر بناوٹ من میں جاناں اوہ سے ارنگ زیب نے سنیاں بھی اے گیتاں میرے پیر دا ہے پیر بناوٹ میرے پیر دا بنایا ہویا اے گیت ہے حکم شاہ نیکین بخان اسے سن کے رنگ زیب نے اسے ویلے حکم کیتا ہے بھی تس کی مرجی ہے ایسے یہ میرے پیر دی اہی مرجی ہے کہ نہیں مارنا اے نالو میرا پیر وڈا ہے میں انہاں جی گل جرور منانگا ہم نے کریں کرو کرت تیسے کہ ہم تسی جو مرجی کرو جو تو آڈک کرت ہے کرو تو آنو میں نہیں ماراں گا پیر حکم کو کب نہ ہٹاو کہ میرا پیر دا حکم ہے کہ جو پیر نے حکم کی تب نہیں مارنا اے مانو تو آنو میں نہیں ماراں گا جسے آگے میں سیس نماؤں ہوں کہ ایسا جڑا میرا پیر ہے اس حگیتہ میں اپنا سیس بھی نماؤں گا ہاں کہ میں سن کے بشیار کھائے کہ سن کے او بشواواں بہت خوش ہوئیاں کھالتا جیو ہاتھ کر رہی بسیگ رہ آئے اس کا مر گیاں کہ جنا جنا نے گیتا سہارا لیا کہ او سب بچ گیاں کہ بچ کے اپنے کارا کے او ہی کم کر لگیاں تورکن میں اکھو تو فقیر او نہ دینہ وچی خالصہ جیو مسلمانا جیو کی تولا سی او نہ پیران فقیران دا او نہ سعود مہاتمانا دا سوپی کے پیریں شب چیر اکھو ستنا بابا فریجی ورگے سوپی فقیر خالصہ جیو جگہ شرعہ تو خالصہ جیو بے نیاز رہن والے شرعہ تو دور رہن والے اے سوپی فقیر اے او نہ دا لباس پان والے اے پیر فقیر سانا تولک بجت چڑے جنحال تول وجدہ بھی نا خالصہ جیو کی حال ہوندہ ہے نچ دے سانا داؤن دے سانا تے مستی بھی چوم چومکے اتنا داؤن دے کہ شدہ راب نہ جوڑ جاؤن دے سانا پھر پرمائے بے صد بے حال تول وجدہ اپنا سرک مہندے ہانا کہ اپنی صد پول جاؤن دی ہے اے نانوں تو دلی پور میں سمدھائے تو سارا جڑا اونا پیرہ فقیرہ میں تولا ہے وہ جلی بھی چیرندہ ہے ان کو نورنگ لین بھولائے کہ ان کو رنگ زیو اونا بھل چڑ گیا اکھو سپنا ہے وہ کسے نو تا تنگ کر نہیں ہے کہ آپ کا دکھی ہے ان کو رنگ زیو دکھ دین لی اونا نو اونا دے وال چڑ گیا کہ اونا نو اپنے کول بلایا ہے اس نے اب اکٹے کیے پائے کنہرے کہ مہو زیادہ او سارے پیر فقیرہ میں اکٹھے کر لے ہانا بوجن لگیوں تینوں کار نیرے اپنے نیڑے بٹھا کے پچھن لگا اونا پیرہ فقیرہ نو تم کیسے بے صد ہوئے جاو او فقیروں تُسی کیویں نچدے نچدے بے صد ہو جاؤں دے ہو بے صد توانو اپنے صد پھول جان دی ہے تُسی کپڑے بھی کئی نہیں پاؤں دے ہو کئی پا لندے ہو اپنے سردے وال کھول لندے ہو اتوا دا شریرہ کی ہے تُسی اتنا نچدے نچدے بے صد ہو جان دے ہو اپن پارکا نہیں لکھاو اے بھی نہیں سمجھ آن جی کی اپنا کیڑا ہے تے بگانا کیڑا ہے چیزو بندہ نچدہ ہے نا خالصہ جیو انہوں سمجھ نہیں آن جی کی اتنے مست ہو جان دے ہن اے دنیا بھی مستی نہیں ہے اے او مستی نہیں جڑی نچنگارہ باڑیاں دی ہے اے او نا دی مستی ہے خالصہ جیو جڑے جڑے ہوندے رب نال دن راب او ایسے رب دے پیارے جڑے اندر کھچ کر کے راب نالے جڑے رہندے ہن انہوں کوئی پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہن کتھے کھڑے ہن کی کر دے تے ہن تے ایتوا دی وستہ ہے ردے تمہارے میں کیا ہوئے اے فقیرو توا دے ہردج کی ہے اے میں نہیں جان دا بے اکتیاری کارن کوئے توا دے اندر کیڑا اکتیار ہے کیڑا ترم ہے کیڑی چیز ہے اے نہ بارے میں نہیں جان دا اے تو شراب کھینے بات ہے اے فقیرو اگر شرابی نہیں ہے شراب کے اندی اکتیار بچھ رو نیم بچھ رو کہ نیم بچھ روگے تا مسلمان ہو کہ نیم بچھ نہیں روگے تسی مسلمان نہیں تسی مل نہیں تیار ہو جائے لکیت جاتے ڈم بھ کماتے میرے مانج اے بچھار آ رہی ہے اور رنگ زیب اُنہ نکین لگا کہ میرے مانج اے بچھار آ رہی ہے تسی پکھنڈ کر دے ہو تسی شراب ادھین نہیں اپنے سیر ہلاوندے ہو بے صد ہو جاندے ہو لگدہ اے ہی ہے تسی پکھنڈ کماندے ہو سنتا فقیرن اتر دیئے اے رنگ زیب دی اے گال سن کے او سارے فقیرہ میں جو کئی رابدے پیارے بڑے پہنچے ہوئے سن کہ او اتر دین لگے اے و سیرڑ درویشن کیے اے رنگ زیب اے ساڑھا ہاتھ ہے اے ساڑھا پریم ہے اے ساڑھی وستہ ہے اے ساڑھے ورگے درویشان دا اے ہی صدہو ہے تم کیا کہت کرے کم کوئی اسی پکھنڈ کر دیاں پکھنڈ نہیں اے تا ساڑھی اندلی وستہ ہے جیڑا جت سے پہنچیا ہویا ہے کہ اتنی وستہ وچ آکے رب نل جڑکے وہ اسنو گائی جانگا ہے جسا فقیرن مرجی ہوئی کہ ساڑھے فقیرہ دی جیوے دی مرجی ہوندی ہے مگ خدا اے کے جنر چالے جیڑے جیڑے فقیر ساڑھے مجھ بشان ساڑھی سمپردہ وچہان اور جیڑے جیڑے خدا دے مگ وال تردہانا من بند جائے پریم پرب نال جیڑا خدا دا مارگ ہے پریم دا مارگ ہے جت سے من بھی بنیا جاندہ ہے جیڑا من بنیا گیا پریم نال کہ خدا نال اکمک ہو جاندے ہیں اے رنگ زید جنہ دا من بنیا ہویا رب نال جنہ نے اپنا من بیچیا ہویا پرماتمہ نو اللہ نو کہ او دے پریم بچ او مس ہو جاندے ہانا نس دن سورت ٹکی جن رہے ایسے فقیران دی رب دے پیاریاں دی جن راگ سورتی ٹکی رن دی ہے پرماتمہ دے وچ ہی اکدار کے عاشق نتہ ہیں اسی تا اکدار دے عاشق ہاں پریمی ہاں سانو خدا دے دردہ پیار ہے اسی چونے ہاں کی جیون وچہ گاہ گاہ کے نچ نچ کے ٹپ ٹپ کے اس خدا دا جڑا مارک ہے اس تک ترئیے تے ترکے اپنے مندل تک پہنچئے تولک آدھ بجاون کر کے تکی تولکیاں تول چھینے آدھک بجا کے گن خدا اے گاون سنگ سور کے پارے اسی سور بچ علاق کر دے ہاں خدا دے پہنڈے نو جڑا گھدا دا گھیت ہے ایسی گاہ گاہ کے نا پہ اُدھے رستے وال تردے ہاں سورتی رہیں تابتی نردے چوٹ سی لاغے اُدھے اُس تھاڈے اندر چوٹ وجدی ہے اکھو ستنا جدو کوئی پیارا دلوں گاوندہ ہے خالصہ جیو اُدھے مایا دی ہوا اندروں ختم ہو جاندی ہے دلوں گاون وڑے بھی تن بانیاں ہن بیکھری پشنتی مدوہ جدو تنوں بانیاں نہ ہی گاوندہ ہے سریل دی بانیاں اُدھے مایا دی ہوا نال بار آن دیئے جدو پرہ نہ ہی کوئی گاوندہ ہے تو کیول رابطے وال صدہ جوڑ جاندہ ہے خالصہ اُدھے مایا دی ہوا آپے ختم ہو جاندی ہے اے ارنگ زیب سادے برگے فقیر جڑے پہنچے ہوئے ہن جدو اُدھے پرہم بھی جڑ کے پرہن دانی نہ ہی گاوندے ہن کچھ گاندے گاندے اُدھے وچ ہی لین ہو جاندے ہانا بے اک تیار ہوئے انوراگے ایسی دنیا بھی مرادہ تو پرہ ہڑ جانے ہاں کیول سادے اندر ایک پرہم ہی رہ جاندہ ہے کہ جتھے پرہم ہے ساتھ کہوں سن لے ہو صدہ جن پرہم کیوں تنہی پر پائوں اُدھے رب دی پراتی سکھین ہندی ہے بسر جات صد سرب سریر اُدھے نہیں کھاغ رہندہ اب سادے ستیز بے کیس کھل لے ہن اسی کی گا رہیاں کی نچ رہیاں کیویں گا رہیاں سانوں ساری صد پھل جاندی ہے تیر جتہاں سمبھار نکیر اُدھے اُدھے جڑ جاوے اس پرہم بچ اُنہ کی خبر ہے اُنہیں کپڑے اپنے کی میں دے پائے ہوئے کئی باری انہیں کپڑے بھی کھل جاؤں دے خالصہ جیو سریر دے اُتھے لے کپڑے جڑے انہیں چگہ دے پایا ہند ہے اُو بھی اللہ کے نچ دے ہن ایسے اے رنگ زیو ساڑھے ورگے جڑے سانت فقیر ہن مہاتمہ ہن اے مانو اپنے سریر دے خبر پھول جاؤں دی ہے سریر دے کپڑے بھی پائے ہوئے انہیں بھی سوچی ہے کہ نہیں انہیں بتا بھی نہیں مانگ خدا ملاوے من کو اسیتہ اپنے منو خدا بے نال دے لیندے ہاں دن رات اہی کیار رائے گرو رائے گرو رائے گرو گرمت تا اے ہی نظریہ کھا گرمت تا رائے گرو جا پنا ہے پر اپنے آپ اللہ جب دے ہن کوئی کیڑی گیت گا ہی جاؤں دے ہن پر گرمت دے گیت گی ہے گرو کی بانی ہے اے رنگ دیو کہ جدو اسی اس طرح مست ہو جانے ہاں سانو نہیں کھال دیندہ کہ کیڑا بندہ سانو ویخدہ ہے کیڑا نہیں ویخدہ کیول سادے اندر ایک پرین ہی رہ جاندہ ہے برتی سمیت بسار ہیں تن کو اسی اپنی سریر دیاں برتیانوں پول کے سریر کتھے ہیں کی کردہ پہ کی نچدہ پہ اسی سب کچھ پول جانے ہاں جتا چوت کو مرچھا پائے جدو سادی اوٹھے چوٹ وجدی دسم دوار جا کے اوٹھے کہیں جا کے مرشد بھی ہو جاندے ہاں ایسو کیال تنوں بن جائے کہ جڑے گروہ کے پیارے جیوے کس نے چوٹ وجدی ہے نا چوٹ وجد کے مرشد ہو جاندہ ہے پھر تے چوٹ وجد بھی ہوش ہو جاندہ ہے اسی طرح او رنگ غیر جدو سادے اندر پریم نو چوٹ وجدی ہے نا سانو باری صد بد پول جاندی ہے کتے بیٹھے ہاں کی کر دے پئے ہاں کہ وہ ایک کو تیان رہند ہے سادے اللہ خدا دا ہی دن تے سن نو رنگیں نبارنی جدو اونا وچوں کئی فقیرہ نے اس طرح غلبہ دا کینا تے اے زر سن کے اور رنگ زیگن لگا بیسار تمہرے اے سچ کرنی اے فقیروں جے توادی کرنی کمائی اے سچ ہے اور ہوت میں پرخن کروں تو سیر ہون تک میں بھی پرخ کروں گا کل سیرے توادی اس وستہ دی میں پرخ کروں گا پورے نئی باہرے ارتا رہوں تو جڑے تسی چھوٹ بولن گارے ہو جنا نے چھوٹ بول لیا ہے جڑے اس وستہ دیمے ہونگے تو پھر بیکھنا میں کی حال کروں گا اونا نا اب تم جاؤ ہو سمدھائے تو ہوت اسی سارے اپنے کرانوں چلے جاؤ اے بید موئے دیو بکھرائے کہ تیرے لکھانا جرور منوں توادی اس وستہ اے ہے کہ نہیں ہے بھوٹ پرابات نیہارن کروں ستیرے میں توادی اس وستہ نو جرور بیکھانگا نج حجور پتی آؤ نیہر ہو کہ اپنے سامنے میں پتی آوانگا نج حجور اپنے سامنے توادی وستہ نو پتی آوانگا کہ تسی کیسے ہی ناج کرنے والے ہو کی میں گاؤں دے ہو پریم بچ آ کے گاؤں دے ہو کہ پکھانڈ بچ گاؤں دے ہو کہ پھر تسی دیکھنا جیڑے اس طرح کرنے والے ہن پکھانڈ کرنے والے انہوں نے میں ماراں گا کہ جیڑے اندرے جڑے ہن اور جو مرضی کرنے انہوں نے کوئی ڈار نہیں لگے گا پر دکھ رہا ہوں سچ مجھ پاس کہ تسی میرے کل سچ کر کے اس گلم وکھا دینا سب فقیر چل باہر آئے ایسرہ اورنگ زیب جی گل سن کے سارے فقیر اے بھی سبا چو بار آگئی ہانا بھتے جینتیں پے سمدائے جتے کتے کوئی فقیر اپنا ٹے ڈکانہ سی نہ دا وہ سارے اوٹھے کٹھے ہو کے ایک تھاں پہ بیٹھ کے میٹنگ کرنے گے دے بیچاریں کریں بکھانا کہ اپنے مان دیجھ وچار کر کے بھی کی کریے سویرے کی میں کرنا ہے کی میں کرامات بکھاناں گے کی میں اپنی وستان اوپر کھاناں گے جیڑے کوئی ٹلے سن اونا نو فکر پہ گئے سویرے سادہ کی بڑھیں گا یہ نورنگا بادی پلوان یہ نورنگ زیب بہت بادی ہے چکڑالو ہے اے دے کول بہت شکسی بھی ہے دن پر کے نیتیا گے کاؤں بنا ساڑی پرختوں اے سانو چھڑے گا نہیں چاکت بھ لوگ لے او نجماؤں تیس کر کے اے پراوو اپنی شکسی اپنے اندر ریکھ لو کسے بھی کتنی سمرتا ہے اے نو پتیالو جنتا باس سپتے نسنائیں اے سارے بکیرہ نو راتی ساری رات چلتا لگی رہی کہ سویرے کی ہوئے گا کی میں بڑھیں گا کہ ساری رات اے نہ چاک کوئی نہیں ستا بھائی پربات جاغ بے مائیں جنو دن چڑے آ کھا سچ کسی نو نیند آری زی ساری رات جاغ دے رہے کہ سویرے ہندے ہندے جاغی گئے کہ کئی سچے بھی زن تھوڑا بھتا کہ او بھی جاغ دے نو رنگے نے ایک تھان بنائے جن چڑے آ ارنگ جیب نے سارے اپنی تھان تے کٹھے کرنے سن کہ او نے ہن کی تیاری کیتی ہے او سنئے ارنگ جیب دے کتھا نو اوچے تے فسلن گت پائے ارنگ جیب نے ایک تھان ایسا بنایا کہ اوچھی تھان تو فسلن وڑا ہے اوچھی تھان تے بھی اچھے بٹھاوان گائے نو کہ اوٹھو فسل کے تھلے آ جانگے ترے تندور لو کو ترے ہو تندور کھال سا جک تندور ہے لوہ دا بیلکل تپدا پیا ہے تندور جیڑا پیر سارے گا اوچھے سوا ہو جاوے گا اوچھی تھانتے نچنگے گانگے جدو گانگے بسود دے جانگے پہ فسل کے تھلے ہی آنگے جتھے تھلے آنگے اوچھے تندور کیسا ہے لوہ دا تندور بلکل تپدا ہویا ہے خال سا جو ایسی اگ اندر جی میں کہتو لال سویا او تندور ہویا ہویا ہے کہ بلکل اگ وانگ تپدا پیا ہے اگن تپائے لال سو کرے ہو بال بال کے تندور انہیں بلکل لال کر لیا جس کے دیکھ تو اپجت تراس دیکھ جہاں بھی منوی در پیدا ہوندہ ہے ساحت ہے پہنچے تے پاس لیڑے جاوے گا اوچھے سڑ کے سوا ہو گئے گا ہی اوپر بیٹھک پلی بنائے انہیں اس نور کے اچھی تھا دے جتھے خاصے پھسلن چینا ایک بڑی سون ایک بیٹھک بنالی بھی اے تھے سارے فقیر بیٹھنگے تے اے تھے گا کے نچنگے بائک دیئے تاں بٹھائے گان والے نچن والے سارے اتھے بٹھائے ہاں نا سب سب صوفی کے فقیر سب صوفی فقیر ساں نا دہے ہاں کارن اپنے تیر سارے ہاں نے اپنے کول بلا لیا ہے سین بٹھائے تولک بجوائی تو اوپھے بٹھا کے تولک بجوانے شروع کیتے ہاں نا پر علاپ قیتان بسائی تو پر علاپ کر کے خاصہ جت تان پورا جڑے وکھر وکھر سار ہاں تان پورا اے نا دے اندر ہی ہندے ہیں جڑی ایسی تان ملائی اے نا نے ایک فقیر کار تراست نیرا سارے فقیر دار گے بھی کیڑا ہوں نچے گا کیڑا نچے گا تھلے آگ بلدے پہئی ہے تے اے ویک کے سارے فقیر دار گے ہاں نا اسوں نہ چڑے او حال تس بیرا اس میں نے کسے نوں اوہ وستہ نہیں آئی خاصہ جتھے دار ہو گئے نا اُتھے بندہ کہہ رہا نچے گا نچے گا اوہی جتھے دار تو اُتھے ہو جاوے گا جنا جنوں ڈر سیکھ حال سا جیو اُنا جو کوئی نہیں نچے گا دن میں اکنے تبے بیچارا اُنا فقیران وچوں ایک فقیر پہنچیا ہویا سی اُن نے اپنے منش اے بیچار کیتی ہے ایک خدا ہے اس وقت ہمارا سوچن لگا اے خدا اس لئے سادہ ہور کوئی نہیں ہے کیول تسی ہو پروردگار نام پر بیس ہے تو ادھا مہارا تسی پروردگار ہو تو ادھے نام تیس سادہ اے بیس ہے اے لباس ہے راک لاج نجے تو درویش ہے اے درویش اکال پرگی اپنے درویشہ دی لاج رکھنا ایسی تو ادھے فقیر ہاں ہم چوٹھے تی تب تم نام ایسی تو اے سچے ہاں چوٹھے ہاں پر تواڑے ہاں پرماتمہ جی چنگے ہاں بھورے ہاں تواڑے ہاں رب جی تو ادھا ایسی کپڑا پایا ہویا ہے تو ادھا دے سارم کیتا ہویا ہے تو ادھے نام تے نسدے ہاں رب جی سادھی لاج رکھنا راکو پت خدا اے سکتام اے سکتام خدا سادھی عجب رکھنا کب نہ ارادے ہو پیرن پیر اے سبنا نے را دیا اے پیرن پیر اکال پرک جی پنی بینے ہوئے کر پہ پیر اے سہوڑ در کے خاوصہ جی پرین بچ آکے سارے بینٹی کر رہے ہیں کب فکیر اکحال چڑے ہوئے اس طرح خاوصہ جی اے فکیر جڑا بے بھکر ہویا بے صد ہو کے نچن لگا تے نچدہ نچدہ بے صد ہو گیا تے نچدہ 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 سب بے صد ہو گیا تے نچدہ نچدہ سب بے صد ہو گیا اے تھاں تلکن والی ہے جدو پیر سب دے فسرے ہن سلے جا رہے ہاں لال بیسال تپت تندور اے اے تندور بلکل لال ہویا تپتہ بیاسی گرے اے تیسی میں سب نہجور تے خاوصہ جیو اے جڑا لکھی پیر سینہ اے نادا اے جاکے تندور دے اتے گریا ہے جب فکیر کو پرسی و گاتے اے تندور دے اتے اے پیر دا فقیر دا سریر نال جڑے آنا ایک دم اے سریر نو جو دے چھویا ہے تیسی تل پہے اے سو اچھ رجبات اچھ رجبات اے وستہ بنگی جدو کوئی خاصت تپدہ ہوئے نا کسی دا حردہ شانت اوے چھو جاوے اوے تھنڈا تھار بن جاؤں دا ہے جدو اس پیر دا اس فقیر دا سریر اس تپدے ہوئے تندور میں چھویا تندور بھی تھنڈا تھار ہو گیا اتنا تھنڈا تھار ہو گیا مانو بہت فرقہ بلکل شیطل ہوئے دیکھ دیکھ تار سب بھی سمائے دیکھ 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 سب بڑے حران ہوں لگی ہانا ساچے رہے سوانگ نبھائے سب کہنے لگے اے خدا تیرا شکر ہے اے خدا تیرا شکر ہے اسی سچے ہاں اسی سادہ بیک سچا کر دیتا ہے نو رنگے کہو جاؤ نجھ ڈے رے انجھ ایک دہل نگا سارے اپنے کارتے لگے سب میں چھڑ رہا ہاں پانچت کرو نہ اب کو پھیرے جاؤ جو مرضی کرو ہوں تو اڈی مرضی ہے جو تو اڈے من وچھ آنگا کر لے ام فقیر سو چھٹ کر آئے سوسرا خالصہ جو او سارے فقیر چھٹ کے اپنے کرامل آئے ہانا عمر خدا ردے ہر کھائے خدا نوں یاد کر کر کے اندر بڑے خوش ہو رہے ہانا نو رنگا بادی کو دے گاری تو جیڑا او رنگ زیب جیدہ کوئی رنگ نہیں نو رنگ اندروں سب رنگا تو ہینا ہے اے نوں سارے گڑا کڑ رہے ہانا ہے ارے موڑ درویش اگاری کہ اے موڑک اے درویش اسی درویش کی تو موڑک ہے تو سابے سب نے اڑ دا ہے کہ ایسا اڑن والا او رنگ زیب انہوں سارے گڑاں کڑ رہے ہیں ساری دنیا تے اے ہی شبت آ رہے ہیں او رنگ زیب پاپی ہے دورمت ہے ہتھیارہ ہے کیڑے کیڑے پاپ کی تے انہیں خالصہ جیو او سارے بھی کتھا آپ جی اگے سمیں انسار سربن کرنا تانگرو گرنس ہے مہاراج ساڑی سے کرپا کرنا سانو نہ ایسا بنان اکھو سپنا پاوتا ہی ہے مہاراج یہ صدقار کریے اپنے پراوان دا اپنے ماتا پتا دا سمتان فقیران دا کسی ایسے سمتانوں سے اب شبت بھی نہ کیے کہ مہاراج ساڑے بدھی دی ایسا ویدار نہ پانا اے ہی بخشش تانگرو گرنس ہے مہاراج سپنا پہ کرن پھر پلے امرداز کون تیرے تیری اتما توہے بناو ہے اے گر امرداز مہاراج تیری اتما کی کی کریے مہاراج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تیری اتما مہاراج تسی جان دے ہو تسے جنا جنا چے کرپا کر دے مہاراج انہوں نے اپنے وردہ بنا لین دے ہو ایسے گرو امرداز مہاراج پرکاش دہاڑے نو سمر پت جو گرمت سماگن چل رہے ہن کہ انہ سمو پربندکانوں سوسائٹی نو سمو سنگتانوں گرو امرداز مہاراج پرکاش دہاڑے دیاں بہت بہت ودایاں ہون صدگرو کرپا کرن آوہو سکھ صدگرو کے پیارے ہو گاوہو سچی بانی اسی بانی نہ جڑیے اتنیا بینتیاں پروان پھلو شکو جید خیمان رائے گرو رائے گرو رائے گرو رائے گرو رائے گرو رائے گرو وہو گرو رائے گرو رائے گرو آئے گروہ ہے پوراں ہے شرب میں ہے سنگی ہے نرانکا ہے بھون ساوٹیت ہے بھون ندھانا ہے سدا بھبیت ہے اکرانکار ہر ہر ہی اکرانکار ہر ہر ہے سنپیکہ سدا سانگ ہاں رایا دارے ہے ساکر ہاں دا سرے ہے دن گن نہیں کوئی ہاں نکبھی جائے ناندھان ہاں رایا پر